اگر آپ کون سا سود دے رہے ہو کسی کو جن سے آپ اس لئے لارے ہو آپ تو ان کو پانچ پانچ دس دس سال پیسہ نہیں دیتے ہو تو ہماری لوگوں پہ کیا احسان اگر آپ کی چنی ہوئی سرکار ہوتی آپ کی چاہتی سرکار ہوتی تو کم از کم ہوں ہم بھی کسی کے پاس جاتے کہتے ہیں صاحب اگر پورا نہیں نصف معاف کرو نصف ایک ہی تر میں یہ دے دیں گے ہم نہیں کہتے ہیں انڈسٹری والے کو معاف کرو لیکن گلش کے کنزیور کو تو معاف کرو نا تین سال تو یہ بھی کووڈ ہے گھر میں رہا اسے یہ میرے بھائی ہو سوچ سمجھ کے وہ دینا پڑے گا جب تک نہ آپ بدلاؤ کرو گے کچھ نہیں بدلے گا اگر آپ کوشیں کی یہی چلتا رہے وہاں سے آگے آپ کو یہی بولا جائے گا جناب آپ دیکھو کتنے ہزار ٹیکے لگے کتنے لاکھ ٹیکے لگے کتنے لوگوں کو عیشوان بھارت میں ہم نے علاج کیا اس لکھ سکھ شاہو لوگوں کو سہر دے آپ رہنے کی دعا کرو یہ تو انشورنس کمپنیوں کا کام ہے آپ نے عیشوان بھارت دیا آپ تو یہ دیکھیں آپ پریمنٹ کتنا دے رہے ہو ان انشورنس کمپنیوں کو ہمارے لوگوں نے تو چھیک ہے مجھے کل کوئی میں کہیں پروگرام میں گیا وہاں آنگڑے گنوا رہے تھے کہ چار لاکھ لوگوں نے عیشوان بھارت کا فائدہ اٹھایا یہ بھلکہ صحیح بات ہے انشورنس ملا یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہاں جمہو کشمیر کے سوی لوگوں کو پانچ لاکھ روپے تک کا انشورنس ہے عیشوان بھارت میں لیکن صاحب یہ بھی بتائے نا جمہو کشمیر کی بنجلی کتنے ہندوستان میں کتنے کروڑ لوگوں کو آپ دے رہے ہیں یہ بھی حساب کرو نا یہ جب آپ جنتی کرتے ہیں چار دار چالیس ہزار لوگوں نے عیشوان بھارت کا فائدہ ہوگا ہے یہ بھی تو تو سکھو یہ بھی گنوا آیا جا رہا ہے سو چالے کتنے بنائے گئے شرم کرو پچھتر سال بعد اب ہمیں جمہو کشمیر میں یہ گنوا آنے کے لئے آئے ہو کہ سو چالے کتنے بنے آپ تو کہتے ہیں ہم پانچویں دنیا کے سب سے پانچویں نمبر پہ آگئے ہیں ترقی میں اب اگریزو کو بھی پیچھے چھوٹ دیا ہے تو سو چالے گن رہے ہو اگر گننا ہے گنو آلتہ بخاری سے سنو تئیس ہزار سکول ہیں توارے سرکاری سیکٹر میں انیس ہزار پانچ سو کی تو نہ شو چالے ہیں نہ بھیجلی ہے نہ پانی ہیں اور اگر سننا ہے تو سنو آپ کے پی ایکسیز نبے پرزنٹ پی ایکسیز میں ڈاکٹر نہیں ہے تیکنیشنز کی تو بات ہی نہیں ہے یہ آپ ہمیں کہتے ہو یہی ترقی ہے یہی اچھے دین ہیں ہمارے ہم تو ان کی بات ہی نہیں کریں گے ہم بھی آہ